اہلِ کتاب کے نقائص کو بیان فرمایا ہے یہود و نصارہ کے نقائص بیان کیے گئے پہلی نقص ان کا یہ ہے کہ وہ لایانی سوالات کرتے تھے ان کے مزاد میں یہ بات تھی کہ وہ لایانی بلا ضرورت سوالات کرتے تھے ایک یہ نقص تھا ان کا اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں اپنے آنکھوں سے ہمیں اپنا خدا دکھاؤ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جیسے کفار نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے سامنے آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتار کے لاؤ گے تو ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اسی طرح یہود و نصارہ نے ان سے بڑھ کے مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ رکھا تھا کہ ہم خود خدا کو دیکھیں گے تو انہیں مانیں گے اور تیسرا تیسری کمزوری ان کی یہ تھی کہ انہوں نے صحیح تعلیم پانے کے باوجود سمجھنے کے باوجود بچڑے کی عبادت شروع کر دی شرک اختیار کر لیا تھا اور چوتھا یہ کہ جب ہم نے کوہیتور کو ان کے اوپر اٹھا دیا ان کے اوپر لاکھ کھڑا کر دیا کہ یہ تمہارے پہ گرا دیا جائے گا عذاب کی صورت انہیں دکھائی اور اس حالت میں ان سے ہم نے وعدہ لیا کہ ادھ خلوہا سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ اور ہفتے کی دن نافرمانی نہ کرو مچنیاں پکڑتے تھے تو ہفتے کی دن انہیں منع کیا گیا تھا وہ ہیلے بہانے کرتے رہتے تھے اور میں انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی جب دیکھا کہ کوہیتور سر کے اوپر آ گیا ہے اس وقت وعدہ کر لیا اور بعد میں پھر خلاف ورزی شروع کر دیا پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آیات کو جھٹلاتے تھے چھٹی کمزوری یہ کہ وقت کے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا کئی انبیاء قتل کیے گئے ہیں ساتھویں یہ کہ انہوں نے حضرت مریم پہ بہتان لگایا ہے یہ قرآن یہ چیزیں ذکر کر رہا ہے اور آٹھویں یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا افترہ باندھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے تھے جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نہیں بل رفعہ اللہ اللہ نے اسے انہیں اوپر اٹھا لیا تھا یہ انہوں نے افترہ باندھا ہے جھوٹ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے گئے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا قرب قیامت وہ دمشق کے جامعہ مسجد کی مشرقی مینار پہ اتریں گے دو فرشتوں کے درمیان میں ہوں گے دونوں فرشتوں کا سہارہ لے کے اس مینارے پہ اتریں گے پھر وہاں سے انہیں نیچے اتارا جائے گا اور اس وقت اس سہارے اس پہ ایمان لائیں گے اور نومی کمزوری یہ تھی کہ وہ ظلم کا شکار رہتے تھے اور دسویں یہ کہ اللہ کے راشتے سے لوگوں کو روکتے تھے گیاروی بات یہ کہ وہ سودخوری میں مبتلا تھے آج مسلمان بھی مبتلا ہے اور باروی بات یہ کہ وہ لوگوں کا مال ناحق صورت میں کھاتے تھے آج میں مسلمان کی یہ حالت ہے ناحق مال کھا رہے ہیں ناحق پہ کوئی دبا لیتے ہیں پھر دینے کا نام نہیں ہوتا تو یہ تقریبا یہ دس بارہ پندرہ نقائص اہل کتاب کے پران نے بیان کیے اور اس کے بعد پھر انہیں دعوت دی دعوت دی اس پران کی طرف کہ اس نور مبین کتاب مبین کے ذریعے سے تم اللہ کے راستے پہ آجاؤ اس کو مان لو ظلمات سے نور کی طرف نکل آؤ اندھیروں سے نکلو اور نور اور روشنی کی طرف آجاؤ ان نقائص کی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے لانت کے مستحق ٹھے رہے ہیں وعدہ کر لیتے تھے توڑ دیتے تھے یہ ساری کمزوریاں جو قرآن نے ایک ایک کر کے ان کے بیان کی ہے فرما ہے اس وجہ سے وہ لانت کے مستحق ٹھے رہے ہیں لانت جس پہ پڑتی ہے اس کے دو اثرات مرتب ہوتے ہیں پہلا اثر لانت کا یہ ہے کہ اس کے دل میں بزدلی آ جاتی ہے وہ بزدلی کا شکار ہو جاتا ہے وہ حق بات کہنے کی ہمت نہیں رکھتا اور دوسری بات یہ کہ اس کی عقل کو سلب کر لیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ عقل سلب ہوتی ہے بلکہ جانوروں سے بھی وہ کم عقل ہو جاتا ہے یہ لانت کے اثرات ہیں جیسے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے دو بھائی حابیر اور قابل دونوں نے قربانی کی ایک کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی دوسری کی قربانی قبول نہ ہوئی اس زمانے میں قبولیت کے علامات یہ تھے آسمان سے آگ اترتی تھی اس چیز کو جلا دیتی تھی یہ نشانی تھی کہ اس کا یہ عمل اللہ نے قبول کر لیا دونوں بھائیوں نے قربانی کی ایک کی اللہ نے قبول کر لی دوسری کی قبول نہ ہوئی تو اس وجہ سے قابل جس میں قاف آتا ہے یہ قاتل تھا قابل نے غصے میں آکے اپنے بھائی حابیر کو قتل کر دیا جب قتل کیا تو اس کی لاش لیتے پھر رہا ہے اسے سمجھ نہیں آرہی اس کے ساتھ میں کیا کروں تو ایک قوہ آیا اس نے اسی طرح ایک کو زمین میں جگہ بنائی مٹی ہٹا کے دبا دیا اسے جب دیکھا تو اسے سمجھ آئے کیوں واقعی یہ تو میں اس طرح زمین میں اس کو دبا سکتا ہوں تو اللہ کہتا ہے کہ جب اکل سلب ہوتی ہے پھر اس کی جب لانت متوجہ ہوتی ہے تو اکل سلب ہو جاتی ہے ایسے سلب ہوتی ہے کہ وہ جانور سے بھی بتر ہو جاتا ہے اب قوہ سمجھ رہا ہے وہ غصہ سے منہی آرہی میں اس لاش کے ساتھ کیا کروں تو یہ لانت کے آثار ہیں بجدلی پیدا ہو جاتی ہے اور اکل کام کرنا چھوڑ دیتی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اتباع کتاب اللہ تمہارے لیے ضروری ہے اگر تم اللہ کو قرب چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ قرآن کے حلال حلام کو سمجھو اس کی تعلیمات کو جانو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور فرمائے کہ اعدائے الہی جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے مقاطعہ کر لو ان سے قطع تعلق اختیار کر لو اور یہ تب ممکن ہوگا جب تم اتباع کتاب اللہ کو اختیار کرو گے ورنہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا تم اتنے ہمت نہیں گھر پر چاہتے ہیں فرمائے جو اللہ کی دشمن ہیں ان سے مقاطعہ اختیار کر لو اور یہ اتباع کتاب اللہ کے وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے اور آگے فرمائے کہ یہود و نصارہ سے دوستانہ تعلقات منقطع کر دو قرآن کے واضح دعوت ہے اس آئیس سپارے میں فرمائے یہود و نصارہ سے دوستانہ تعلقات منقطع کر دو ورنہ کیا ہوگا اگر اختیار کرو گے تو ان کے عادات اور ان کے اخلاق تمہارے مزاج میں شامل ہو جائیں گے ان کی عادات تمہارے مزاج میں داخل ہو جائیں گے یہی وجہ ہے آج مسلمان اپنا لباس پسند نہیں کرتا یہود و نصارہ کے لباس کو اہمیت دیتا ہے آج مسلمان اپنی شناخ پسند نہیں کرتا یہود و نصارہ کے شناخ تو اختیار کرتا ہے ایک وقت تھا یہودیوں نے امیر المومین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو درخواست دی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم مسلمانوں جیسے لباس پہن سکیں اجازت نہیں ملی تھی لیکن آج مسلمان اتنا پستی میں گر گیا کہ اپنا لباس کیا کہ وہ یہود و نصارہ کے لباس اس کے اشکمال کر کے فخر محسوس کرتا فرمایا اگر دوستی رکھو گے تو پھر ان کی آدات اور ان کے اخلاق تو ہمارے مزاد میں سرائت کر جائیں گے اور جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہوگا تذبذب کا شکار ہوگا شہوات و شبہات میں مفتلا رہے گا فرمایا وہ یہود و نصارہ سے مقاطعہ نہیں کر سکتا وہ قطع تعلق کر ہی نہیں سکتا جس کے مزاد میں نفاق ہے ہاں جو دین پر استقامت جس کو حاصل ہے وہ ان سے قطع تعلق کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اس لیے کہ نفاق کی وجہ سے بجدلی آتی ہے اور توحید کے وجہ سے انسان میں جررت پیدا ہوتی ہے تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا نقائص کو بیان کیا پھر انہیں قرآن کی دعوت دی پھر مسلمانوں کو متنبہ کر دیا کہ تم ان سے دوستانہ دلی تعلق نہ رکھو دلی تعلق نہ رکھو ورنہ ان کے جو امراض ہیں تمہاری زندگی میں انتقل ہو جائیں گے اور تم ناکامی کا شکار اور پستی میں مبتلا ہو جاؤ گے یقین آج مسلمان اسی حالات سے دوچار ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرآن کی تعلیمات پر مل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلی علیہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد مبارک و سلم اللہ سننے سنانے کو قبول فرما کمی کو تاہی کو معاف فرما یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما اللہ قرآن و مجید اور رمضان کی برکات ہم سب کو نصیب فرما دے اللہ قرآن و روزہ ہمارے لئے شفاعت کا ذریعہ بنا دے اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما تمام بیماروں کو شفاعت آ فرما پریشان حال کے پریشانی کو دور فرما امت مسلمہ پر رحم فرما پوری انسانیت کا عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ جو مسلمان دنیا سے روح ست ہو چکے ان کے مغفرت فرما اللہ عزیز صدیق رحمت اللہ تعالی والد مرحومہ کی قبر و پکرونہ رحمت نازل فرما یا اللہ سب کی دعاوں کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ ناخیر خلقی محمد وعالی وآصحابی